میں بھارت کو بھارتی اتاکی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں آپ کو معلوم ہے ایک امریکن سنستہ بھارت میں کام کرتی ہے اس کون ہے کی نہیں میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں اس کون نام کی ایک امریکن سنستہ بھارت میں کام کرتی ہے اس نے کرشن بھولان کے مندر کھولے ہوئے ہیں اور وہ مندر ان کے کمائی کے سب سے بڑے سورس ہیں کیونکہ ان مندروں پر انکم ٹیکس بھی نہیں ہے اور سارا کا سارا پروفٹ ان مندروں کی مادیم سے امریکہ ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اس کون مندر میں بینگلور کا اس کون مندر اتنا پروفٹ امریکہ بھیجتا ہے جتنا امریکہ کا کالگیٹ کمپنی نہیں بھیج باتا ہے ایک سال میں امریکن کالگیٹ کمپنی بھارت میں جتنا کالگیٹ بکری کر کے نیٹ پروفٹ امریکہ بھیجتا ہے اس سے تین گناہ زیادہ اکیلے بینگلور کا اس کون مندر بھارت کا پیسہ امریکہ ٹرانسفر کر دیتا ہے اور بینگلور سے بھی بڑا اس کون مندر ڈلی میں ہے اور اس سے بھی بڑا اس کون مندر ممبئی میں ہے اور اس سے بھی بڑا اس کون مندر مطھرہ میں ہو گیا ہے بھگوان کرشن کی چھاتی پر نہیں پہ اور دھو آدھار چڑھاوا آتا ہے اس میں اور وہ چڑھاوا کرنے والے ہم ہیں ہمارے ہی بھائی بہن ہیں جو اس کون مندر میں ممبر ہے اور ان کو وہاں بھکتی سمجھ میں آتی ہے ان کو رام ہرے کرشن ہرے بولنا بھی نہیں آتا ہمارے بھارتواسیوں کو وہاں بہت بقتی دکھائی دیتے ہیں دیکھو کتنے بقت ہیں یوروپ سے آئے ہیں گوری چمڑی والے ہیں اے سی میں رہتے ہیں دیکھو پھر بھی رام کا نام لے رہے ہیں کرشن کا نام لے رہے ہیں ہم تو سرل ہردے کے ترل ہردے کے کبھی بھی پگل جائیں کسی کو بھی اپنا مان لیں تو ہم تو چالے ہو گئے ہم نے ان کو مندر بھی بنا کے دے دیا ان کو چڑھاوا بھی دے رہے ہیں ابھی تو یہ اس کون مندر رسٹرکٹڈ ہیں نیکسٹ یئر سے یہ اوپن ہو جائے گا پورا مارکٹ اس میں امریکنز اور یوروپینز گھس گئے تو کیا کریں گے لاکھوں کروڑوں روپے لے جائیں گے آپ کے دیشے کچھ نہیں کر سکتے اور انکم ٹیکس بھی فری ہے ٹوٹل وہاں پہ ٹیکس بھی نہیں دینا تو سرویسز کا سیکٹر اتنا بڑا ہے اتنا واسٹ ہے جس میں کوئی بھی امریکن یوروپین گھس سکتا ہے کچھ بھی کر کے یہاں سے پیسہ کما کے لے جا سکتا ہے جب وہ آنا شروع ہوں گے تکلیف کر دیں گے اس دیش کو مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے یہ یوروپین اور امریکنز کو ہندوستان کی بہت ساری کمزوریاں معلوم ہیں آپ کلپ نہ کرو کہ امریکیوں نے ہندوستان میں آکے مندر کھول دیے کچھ کیونکہ ان کو معلوم ہے بہت چڑھاوا آتا ہے بارت مجھے سب سے بڑا ڈر اس سیکٹر پہ لگ رہا ہے کیونکہ سرویسز میں یہ بھی آتے ہیں مندر بھی سب سرویسز میں آتے ہیں تو ابھی تو انہوں نے چرچ کھولے ہوئے ہیں تو چرچ میں کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے ہیں اگر مان لیجے انہوں نے ہنومان جی کا ایک مندر بنا دیا اور کسی امریکن کمپنی نے اس کو بنا دیا تو بھارتواسی کہیں گے دیکھو کتنے رام بھکت ہیں یہ ہنومان جی کا مندر بنا دیا چلو تو بھارت والے سب جا جا کے اپنی کمائی بھی اس میں ڈالیں گے وہ پہیسہ سیدھے امریکہ جائے گا کیونکہ ان پہ معلوم ہے بھارت میں بھارت میں سب سے آسان ہے ایک ہنومان جی کا مندر بنا دو سنتوشی ماتا کا ایک مندر بنا دو درگا ماتا کا ایک مندر بنا دو جتنا چاہو اتنا چڑھاوا لے لو گریب سے گریب گاؤں میں میں لے لو جو گاؤں بھکمری کا شکار ہے وہ بھی مندر میں دسمیس لاکھ روپے دان کر دیتا اگر وہ اس سیکٹر میں گھوئے اور یہاں انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا تو آپ سوچئے پھر جھگڑا ہوگا ہمارے جیسے آدمی جائیں گے کہیں گے بھئیہ سوڈیشی مندر میں جاؤ اور انہوں نے وڈیشی مندروں کی لائن کھڑی کر دی اور یہ کوئی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ ٹھو سادار اسی طرح سے اور کلپنا کر یہ وڈیشی بینک آ رہے ہیں وڈیشی بینک آ رہے ہیں انہوں نے شاکھائیں کھلنا شروع کیا میں آپ کو ایک ہی وڈیشی بینک کا ادھارن دیتا ہوں اس کا نام ہے HDFC 1992-1993 میں یہ بینک جب بھارت آیا تھا تو اس کی ایک شاکھا کھلی تھی صرف ایک برانچ تھی اور اس میں ڈیپوزٹ زیرو تھا ایک برانچ تھی ڈیپوزٹ اس میں زیرو تھا HDFC بھارت آیا تھا آج HDFC کو بھارت میں بیاپار کرتے ہوئے دس سال ہو گیا ہے HDFC کی دس سال میں دو سو تیتالیس برانچ بھارت میں کھل چکی ہیں اور ان کے پاس ستر ہزار کروڑ کا ڈیپوزٹ ہے زیرو سے شروع کیا تھا ستر ہزار کروڑ کا ڈیپوزٹ انہوں نے اس دیش کے لوگوں سے اکٹھا کر لیا ہے اگلے سال سے وٹو کی کنڈیشنز آنے کے بعد HDFC کو اور کھلا مارکٹ ملے گا اور وہ ہزار شاکھائیں بنائیں گے اور ہو سکتا ہے دو تین لاکھ کروڑ کا ڈیپوزٹ کریں گے اور اتنا ڈیپوزٹ کر کے کسی دن وہ گھوٹا لکر کے بھاگ جائیں تو بھارت کا فائننس منسٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا اور ایسا ہوا ہے اس دیش میں آپ کو معلوم ہے 93-94 میں سٹی بینک اسکیم ہوا تھا سٹی بینک اسکیم جو حرشد مہتا نے آپریٹ کیا تھا پورے بھارت میں وہ سٹی بینک اسکیم تھا ہرشد مہتا اسکیم کی نام سے چلا پورے دیش میں اسکیم سٹی بینک نے کیا تھا ہرشد مہتا تو سٹی بینک کا پپٹ تھا مہورا تھا سٹی بینک اسکو چلاتا تھا ہرشد مہتا وہ ہی چلتا تھا سٹی بینک نے بھارت کو آکے ہرشد مہتا کو کھڑا کیا اور ہرشد مہتا کو پیسہ دینا شروع کیا اور اس پیسے سے اس سے کہا کہ شیئر کھریدو ہم کو دو تو ہرشد مہتا اپنے نام سے شیئر خریدتا تھا سٹی بینک کو ٹرانسفر کرتا تھا پیسہ سٹی بینک دیتا تھا تو سٹی بینک میں کھیل کیا کھیلا کہ بھارت کی کچھ کمپنیوں کو اٹھانا ہے کچھ کو گرانا ہے جن کمپنیوں کے شیئر سٹی بینک کے پاس ہیں ان کو اٹھانا ہے جن کے نہیں ہیں ان کو گرانا ہے یہ کھیل میں وہ لگ گئے ہرشد مہتا ان کو کٹ پتلی کی طرح سے مل گیا اس نے کھیل کھیلا اور اس کھیل میں ہندوستان کا ہزاروں کروڑ روپے کم سے کم چھیتر ہزار کروڑ روپے ڈوب گیا اس دیش کا اور جب یہ سارا گھوٹالہ کھلا اور گھوٹالے پر انکواری ہوئی انکواری بھارت سرکار کی سنصدیہ سمیتی نے کی سنصدیہ سمیتی نے کہا کہ ہرشد مہتا گھوٹالے کا ذمہ دار نہیں ہے سٹی بینک ذمہ دار ہے تو بھارت کے ایکس فائننس منسٹر اور گرتمان پرائم منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہیں سٹی بینک ذمہ دار ہے لیکن ہم اس کے خلاف کاریوائی نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ سے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے اور منموہن سنگوں سے فائننس منسٹر اور آج بھارت کے پرائم منسٹر کے روپ میں بھی سٹی بینک کے خلاف کچھ کرنے کی استطیق میں نہیں ہے کیونکہ ان کو انویسٹمنٹ چاہیے وہاں سے امریکہ ناراج ہو جائے گا اور اسی امریکہ نے بھارت کے سٹی بینک آف انڈیا کے خلاف اتنی سخت کاریوائی کی امریکہ میں کہ ان کے حالت خراب ہو گئے لینے کے دینے پڑ گئے اسی امریکہ نے بھارت کی ایک سٹی بینک آف انڈیا کی ایک برانچ امریکہ میں انوال ہو گئی تھی کچھ ایسے ٹرانزیکشن میں جن کا پتہ نہیں تھا اور امریکہ نے ڈاؤٹ کیا تھا کہ یہ ٹرانزیکشن ہوئے ہیں ٹرائر ویسٹ کو امریکہ میں ایک نیم ہے ایک اماؤنٹ سے زیادہ کا پیسہ نکالا جائے اور جمع کیا جائے تو اس کا سارا انکواری کرنا نہیں کریں گے تو بینک جمعہ دار ہے تو اسٹی بینک آف انڈیا نے ایسے کچھ ٹرانزیکشن کیے تھے جن کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا اس میں امریکہ نے اتنا ہیوی پینلٹی ٹھوکا ان کے اوپر کہ ایک برانچ کا پورا ڈپوزٹ اس میں جانے کی استطیعہ گئی امریکہ نے نہیں چھوڑا آپ کو اور آپ نے ان کے سٹی بینک آف کو پورا چھوڑ دیا ہاں ہاں اتنا گھوٹا لکیا تو بھی ہم منجور کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے رام نباس مردہ نام کے ایک میمبر آف پارلیمنٹ ان کی ادھیشتہ میں بنی سہیوک تو جہاں سمیتی نے یہ کہہ دیا تھا کہ سٹی بینک کو بھارت سے وائنڈ اپ کرنے کا آدیش دیجے ان کا بوریا بستر بند کرا دیجے نہیں تو یہ دیش کو لوٹیں گے وہ سنسیبیہ سمیتی کی ریپورٹ دھول کھا رہی ہے اور سرکار نے آج تک کچھ نہیں کیا کیونکہ امریکہ سے ڈر ہے امریکہ ناراج ہو جائے گا ہم کو انویسمنٹ نہیں دے گا ابھی نیکسٹ یئر سے سٹی بینک ایچ ڈی ایف سی اینج ایڈ گرنڈ لیج سٹینڈرڈ چارٹر یہ سب ہی بینک کھلے عام اپنی شاکھائیں کھولیں گے وہ شاکھائیں کھولیں گے کہا کسی گاؤں میں نہیں اور وہ شاکھائیں کھولیں گے ایسی جس میں آپ پچاس روپے ڈپوزٹ کرا کے اکاؤنٹ نہیں کھلا سکتے ان کے لئے منیمم ہے پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار چالیس ہزار آپ کی بھارت کی جو اسٹیٹ بینک ہے یا بھارت کی جو بینک ہے وہ تو گاؤں میں بھی جا کے ساکھا کھولتی ہے کیونکہ اس کو سروس دینی ہے بزنس نہیں کرنا ہے سروس دینی ان کو بزنس کرنا ہے تو وہ بڑے بڑے شہروں میں شاکھائیں کھولیں گے بمبئی ہے کلکتہ ہے مدراز ہے ہیدراباد ہے کوئم بطور ہے چن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور ان میں جو کریمی لیئر ہے بھارت کا جن کے پاس تھوڑا پیسہ ان کے ڈپوزٹ رکھ کے اس پہ کام کریں گے اور وہ ڈپوزٹ کو کہاں انویسٹ کریں گے وہ آپ بھی نہیں روک سکتے اور تیہ بھی نہیں کر سکتے سے ہر چھیتر میں وہ گھج جائیں گے دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں